بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو اس پاک پروردگار کی بابا رکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب لوگوں کی جائز خوائشات پوری کرے آمین سمامی آج کی کہانی ہے خاروت اور ماروت کی ایک زمانے میں دنیا کے اندر اور ہاس کر شہر بابل میں جادو کا بہت چرچہ تھا یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو گرتے اور ان کی حکومت کا دارمدار جادو پرتا جادو کے عجیب اثرات کو دیکھ کر کچھ جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی موجزات میں احتلاط و اشتباہ ہونے لگا کچھ لوگ جادو گروہ کو مقدس اور قابل اتباہ سمجھنے لگے اور کچھ لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر سیکھنے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالی نے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے بابل میں دو پرشتے خاروت اور ماروت کو بیجا تاکہ وہ دونوں پرشتے لوگوں کو سحر کی تحقیقت سے مطلع کرے اور لوگ جادو گروہ کے اجتباہ سے اجتناب کرے ارشاد باری تعالی ہے انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کپر نہیں کیا البتہ شیعاتفین ہی کپر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو پرشتوں خاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ پرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف ازمائش ہیں تو تم کوپر نہ کرو وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعہ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علا حیدگی کر دیتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نبا نہ دے اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو پیرخت کر ڈالا ہے کاش یہ جان لیتے ہیں خاروت اور ماروت کے متعلق جو واقعات منقول وہ مشہور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے بنی آدم کی گناہوں پر پرشتوں نے تغجب کیا اور کہا کہ اے اللہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کبھی تیری ناپرمانی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا کہ ان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤں گے پرشتے بولے یا رب العالمین خمت گناہ کے قریب نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے دو پرشتے چن لو پرشتوں نے خاروت اور ماروت کو چون لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں بشری خواہشات پیدا کر کے بسورت پشر انہیں زمین پر اتار دیا یہ دونوں پرشتے لوگوں کے درمیان ان کی مقدمات کا پیسلہ کرتے تھے ایک ظہیرہ نامی عورت کی وجہ سے وہ پتنا میں پڑ گئے انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس عورت نے انکار کر دیا کہا کہ تمہارے اور میرے دین میں اختلاف ہے اور کہا ایک صورت ہے کہ تم بت کی پوجہ کرو یا پھر شراب پیو یا پھر میرے ہاون کو قتل کرو کیونکہ وہ بڑا غیرت والا ہے اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا انہوں نے بت پرستی کو شرک اور قتل کو حقوق العباد کے منافی ہونے کی وجہ سے نہ کیا البتہ شراب پینے کو خلقہ گناہ تصور کیا اور شراب پینے پر راضی ہو گئے جب ان دونوں نے شراب پی تو مست ہو گئے اور بد کی پوجہ بھی کی اور زنا بھی کیا اور اس گناہ کو چھپانے کیلئے قتل بھی کر دیا تو اس طرح وہ سارے کام جو زہیرہ نے کہے تھے ان سے ہو گئے پھر زہیرہ نے ان سے وہ عمل بھی سیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ آسمان پر چڑھتے تھے پھر زہیرہ بھی وہ عمل کر کے آسمان پر چڑھ گئی اور زہیرہ ستارہ کی صورت میں مسخ کر دی گئی ان دونوں نے بھی آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کیا مگر معصیت کی وجہ سے وہ عمل بھول گئے جسے پڑھ کر آسمان پر چڑھا کر دیتے اور وہ آسمان پر نہ چڑھ سکے تو ان دونوں کو اس معصیت کے نتیجہ میں بطور سزا احتیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لے یا آخرت کا تو خاروت اور ماروت نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا اور اب وہ دنیا میں عذاب دیے جا رہے ہیں ناظرین میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلشان ہو ہمیں اور آپ کو زنا کی گناہ سے بچا لے آمین یا رب العالمین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ